بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس دسمبر دو ہزار بائیس بروز منگل مہا ڈیری فارم پر مجود ہیں ہمیشہ کی طرح منگل والے دن جناب ریگولر بیسس پر ویڈیو لگتی ہے اور ما شاء اللہ کیا کمال کے ہیرے ڈھونڈ کے لاتے ہیں زیادہ برطے لمبی نہیں کرنے مختصر بات کریں گے تاکہ آپ دوستوں کو ویڈیو میں ہم جانوروں کا شوق کروائیں خورم بھائی السلام علیکم خورم بھائی ما شاء اللہ جانور تو آپ کے پاس نایاب ہیرے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے ٹوٹل آج کتنی بچڑی ہیں سب سے پہلے تو تمام بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم جیوالکسلا آج سولہ ٹوٹل جانے والے ہیں سولہ ٹوٹل اچھا جی اور کتنی لاتے بنیں گی آج تین لاتے بنیں گی تین لاتے بنیں گی یعنی پہلی لات میں چھوٹا سائز اور دوسری لات میں پھر گریجولی جو ہے وہ سائز آگئی طرف ریٹس بغیرہ ریٹ اندرائی معقول یس نو ریٹ ہیں یا بارگیننگ ہے بس تھوڑے بہت کچھ بھائی ہوتے ہیں وہ ان کو عادت ہوتی ہے نیچے سے اوپر جانے کچھ بھائی ہوتے ہیں انہیں فوراں سمجھ آ جاتی ہے فوراں سمجھ آ جاتی ہے جی بس وہ پھر روٹین ہے ہر طرح کے زہری باتیں مائنڈ ہوتے ہیں اور دوستوں کی ویسے بھی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا ریٹ کم کروالیا جائے پھر ہم بھائی لوکیشن اور فون نمبر لوکیشن ہے بھلوال تحصیل بھلوال دل اثر ہوتا سالم انٹرچینج بھی لگتا ہے بیر انٹرچینج بھی لگتا ہے جو بھائی اسلام آباد والی سائڈ سے آتے ہیں وہ بیر انٹرچینج اتر جائیں جو بھائی لاہور والی سائڈ سے آتے ہیں وہ سالم انٹرچینج اتر جائیں اور بھلوال شہر آئیں گے بھلوال شہر سے لکھ موڑ خوشاب روڑ تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر آگے تو سفر آبادہ ڈے ہے تو سفر آبادہ ڈے کے ساتھ ہی لیف سائیڈ پہ چندن فلنگ اسٹیشن ہے رائٹ سائیڈ پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے مہار ڈیری فارم کا ساتھ ہی بالکل فارم ہے نمبر ہے زیرو تری زیرو وان سکس زیرو سکس نائن تری سیمن من زیرو تین سو ایک ساٹھ انہتر تین سو اکتر جناب نمبر آپ دوستوں نے سن لیا برہ مہربانی اسی نمبر پہ کال اور وڈسپ کیا کریں اور اگر آپ کوئی خاص بچھری پسند کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سکرین شارٹ لے کر سین کر دیا کریں چلتے ہیں جناب خوبصورت جانوں کا شکر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خورم ڈیری فارم مہر ڈیری فارم مہر خورم ہتار صاحب کے فارم پر آپ کو لات چیک کروانی ہے بچھریوں کی اور اس وقت جناب یہ بچھریوں کی لات ہے ماشاءاللہ جناب خوبصورت جانوں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ ساتھ میں جناب جرسی بریڈ بھی کھڑی ہے جو بھائی اکثر کہتے ہیں جرسی کی بچھریوں چیک کروائیں تو جناب آپ کو یہ ہم نے سات جانوں کی لات ہے اور تسلی سے چیک کروانے ہیں سارے خوبصورت جانور ٹیگز وغیرہ بھی میں آپ کو ان کے بتاؤں گا یہ وان ٹو تھری ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہی رہے جناب اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیگ نمبر وان ڈبل فور یہ ماشاءاللہ جناب خوبصورت نظارے اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ یہ میں ان کی جناب گلے چیک کروانے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن جانور بھال کھلے ہوئے ہیں اور یہ چیز چیک کریں جناب کلر سکیم دیکھنی ہے اور بیوٹی آپ نے دیکھنی ہے اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک بریڈ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یہ کلر سکیم دیکھیں اور ہائٹ کا اندازہ آپ کو دیوار سے ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ ماشاءاللہ جناب پان کے پتے جیسے کان موٹی آنکھیں اور کیا خوبصورتی ہے ان کی ٹوٹل سات بچڑیوں کی جناب یہ لات ہے اور ماشاءاللہ اچھا سائز ہے یارہ بارہ مہینے کے قریب کم از کم جو ہے وہ ان کی ایج ہے ٹیگ نمبر وان زیرو تری آپ کے سامنے ہے اور یہ ڈبل تھری سیون اور جناب ان کا بھاگنا دوڑنا اور یہ بیوٹی چیک کریں کیا زبدست کمال کا پرینٹ ہے لمبائی دیکھیں جناب اس کی اس ایج میں آپ نے اس کی لمبائی چیک کرنی ہے اور ان کی بھاگ دوڑ اور یہ جو ایک سائیڈ پہ جناب ساری کٹھی ہو گئی ہیں تھوڑا سا میں ان کو آپ کو کھلا کر کے اور چیک کرواؤں یہ جناب جرسی ماشاءاللہ خوبصورت یہ چھوٹے سائز میں وان فورٹی نائن یہ بادامی کلر اور یہ جناب ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ اس کے ساتھ یہ بریڈ چیک کریں اچھا یہ سیکس سیمن سے جناب اس کی پیدائش ہوئی ہے اور سیکس سیمن میں جناب نائنٹی پرسینٹ چانس ہوتے ہیں یہ فیس بیوٹی چیک کریں وان ٹو تھری ٹیگ نمبر بھی جناب اس کو بڑا زبدست دیا انہوں نے اور یہ کانوں کا اوپر پیچھے آگے پیچھے اور اس کے ساتھ یہ آپ نے ریڈ فریزین یہ جناب دوست اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں ریڈ فریزین اور جرسی کی یہ ریڈ فریزین بھی آپ کے سامنے اور یہ جرسی آنکھیں جناب چیک کریں ماشاءاللہ کیا آپ موٹی آنکھیں اور یہ فیس بیوٹی دوستوں کے سامنے ٹیگ نمبر وان فارٹی نائن ٹوٹل ہیں جناب ہمارے پاس یہاں پر چھے جی وان تھرٹی فائی وان ڈبل فور اور وان ٹو تھری یہ تینوں ٹیگ اور اس کے ساتھ یہ وان ڈیرو تھری ماشاءاللہ جناب ایک سے بڑھ کر ایک خورم بھائی خوبصورت جانور جو ہے نا وہ ہی سرچ کر کے لاتے ہیں اور بلکل اسی طرح مال آپ دوستوں کے لئے لے کر آتے ہیں جس طرح اپنے فارم کی زیرت بنانی ہو ماشاءاللہ جناب یہی چیزیں آگے چل کر تیس لیٹر پین تیس لیٹر اور یہ تینوں جناب ایک ہی جگہ پر اکٹھی کیا زبدست پوز انہوں نے بنائے ہوئے میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں یہی پہ کیمرہ پکڑ کے بیٹھا رہا ہوں اور دوستوں کو شوک کرواتا رہا ہوں وان ڈیرو تھری اور وان ڈو تھری چیک کریں جناب اور ان کا جو عمر ہے تقریباً وہ یارہ بارہ مہینے کے قریب قریب مجھے لگ رہی ہے باقی تو پھر خورم بھائی بتائیں گے اور اس کے ساتھ یہ وان تھری فائیو ماشاءاللہ جناب کیا زبدست سپرنٹ ہے ٹوٹل ہیں جی سات بچڑیاں ان کے بارے میں انفارمیشن لے لیتے ہیں خورم بھائی سے خورم بھائی عمر میں نے ٹھیک بتائی ہے آپ یہی عمر سے میں بارہ ساڑھے مارہ منت ساڑھے گیارہ منت ساڑھے گیارہ منت ساڑھے گیارہ سے بارہ مہینے کے قریب عمر اور ماشاءاللہ سٹرکچر ٹھیک ہے ہائٹ بھی اچھی ہے جانو کی دیوار سے نازل لگا سکتے ہیں جی چلیں میکسیمم دو مہینے کر لیں دو مہینے آپ مطلب ان کے پر تھوڑی سی اس میں فوکس کرنا ہوتا ہے خوراک پر اگر آپ خوراک اچھی کر لیں اور یہ بچڑی چیک کریں یہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہے یہاں سے آپ کو یہ بلاک کے ساتھ آپ فیٹ گلنے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کی ہائٹ کا اس کے جو سٹرکچر کا وہ تو ایسی آپ کو بتا لگ رہے لیکن ہائٹ کا اندازہ بھی دیوار سے ہو جائے گا اور خورم بھائی اس پہلی لات کی کیا نبے ہزار فل اینڈ فائنل فل اینڈ فائنل فل اینڈ فائنل جناب معقول ریٹ کر دیا ہے خورم بھائی نے نائنٹی تھوزنٹ پر پیس کے حساب سے جو بھائی یہ چاہتا ہے کہ وہ چھوٹی بچڑیوں سے اپنے فارم کا آغاز کرے اور ان کو مناسب فیڈ دے کر ان کا سٹرکچر اچھا کرے یہ گلے چیک کریں ماشاءاللہ جی خوبصورت اور یہ کلر سکیم چیک کریں بیوٹی چیک کریں تھری ایٹی سیون جا بھائی فل کچھی کھیری ہوگی کسی بچی کے تھن کے ساتھ پانچمہ تھن نہیں ہوگا ٹھیک ہوگیا جی پیمنٹ کے بدلے پیمنٹ آنے جانے کا بھائی کا خرچہ اور شازور کا خرچہ یہ ہوئی نا جی بات پکی بات اور سچی بات کہ اگر کوئی نقص ایب آپ کو نظر آتا ہے جو باتیں بتائی ہیں تو جناب پیمنٹ کے ساتھ پیمنٹ بھی اور ساتھ آنے جانے کا خرچہ بھی تو ٹوٹل جناب آگے ابھی دو لاتے اور ہیں ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی اور ماشاءاللہ اصل خوبصورت نایاب ہیرے تو آگے جا کر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جو بالکل انسیمنیشن کے لیے ریڈی ہیں ان کو پھر بھی ڈیر دو مہینے کا ٹائم چاہیے تو ویڈیو جناب آپ پوری دیکھا کریں چلتے ہیں جناب اگلی لات کی طرف دوستو دوسرے نمبر پر آپ کو یہ لات چیک کروانی ہے اور اس میں ماشاءاللہ سات بچڑیاں ہیں لیکن کیا خوبصورت کوالٹی کی چیزیں جناب آپ کے سامنے اس وقت ہیں یہ وہ بریڈے ہیں جن کے جناب ٹائگز لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ٹائگز لگانے کا مقصد دوستو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں جو ساری انفارمیشن ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں ماشاءاللہ جناب کیا خوبصورت پرنٹ ہے اور کیا کلر سکیم ہے یہ چیک کریں ایک سے بڑھ کر ایک نایاب چیز ٹائگ نمبر ٹرپل ڈبل وان ٹو اور اس کے ساتھ جناب یہ ٹائگ ڈبل وان ڈبل فائیو ماشاءاللہ جناب کیا زبادہ سٹریٹ بارڈی اور ایمپورٹنٹ چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو فارم کی رونک بنتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ کچھلا کٹھا کرتے رہیں چاند ہے کیسے خوبصورت ہیرے کٹھے کر لیں جو آگے چل کر یہ ٹائگ وان ٹو سکس دیکھیں ماشاءاللہ جناب اور یہ ماشاءاللہ گلیکسی ایک قسم کی یہاں پر ساری کی ساری کٹھی ہو گئی ہے اس کا ٹائگ حرم بھائی کیا تھا وان ٹو انٹی ماشاءاللہ جی کیا زبرز کوالٹی ہے اور یہ وان ڈبل فائیو اور اس کے ساتھ یہ ہیرہ چیک کریں اور ان کا سٹرکچر دیکھیں یہ جانور کسی صورت بھی وان فورٹی تیگ نمبر وان فورٹی جو کوالٹی ہے بریڈ ہے میار ہے وہ دوستوں کے سامنے ہے کسی قسم کی کوئی کمی ہو تو آپ جناب ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ جناب ایک سے بڑھ کر ایک اور یہ درمیان میں جی یہ بریڈر چھپا ہوا تھا میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو چیک کروائیں ٹریپل فور جناب یہ بریڈر دیکھیں اور ماشاءاللہ جناب یہ بھی پرفیکٹ آئیڈیل کنڈیشن میں باقی یہ گلے شلے چیک کریں اور ماشاءاللہ چاروں تھان کوئی کسی قسم کی بچی شچی ساتھ نہیں ہے امریکن بریڈر ہے امریکن بریڈر ہے جناب زبدس اور کیا چاہیے اگر دوستوں کو ان بچلیوں کے ساتھ یہ آپ ان کی چال ڈھال دیکھیں تندرس جانور ہیں ایکٹیو ہیں سارے کے سارے اور کیا خوبصورت نظارہ ہے جناب فارم کے اندر اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہی تو رونک کریٹ کرتی ہیں اور ریڈی فار انسیمینیشن ہے جو لائیو ویٹ ہے ان کا دوستو یہ تقریباً تقریباً دھائی سو کیجی کے آس پاس ہے ابھی ان میں تین بچلیاں بھی ہیٹ میں آئی ہوئی ہیں تین ہیٹ میں آ چکی ہیں لیکن آپ نے ان کو بھی سیمن سیمن نہیں رکھوایا سیمن جناب اس لیے نہیں رکھوایا جاتا کہ اپنی مرضی سے جس بریڈ کی وہ سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے جناب سیمن یہ بریڈر جناب امریکن میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ ان کی کوالٹی پر ذرا فوکس کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب خوبصورت ہیرے یہ ٹوٹل تین اور تین چھے بچڑیاں ہیں اور ایک بریڈر ہے اور امریکن بریڈر خورم بھائی جانور تو ہم نے تسلیح سے چیک کروا دیئے اور ماشاءاللہ دوستوں نے شوق بھی پورا کیا ہے یہ جناب گلیکسی کٹھی دیکھیں سارے کے سارے جناب اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے یہ خوبصورت ہی فرض اور یہ اس سائٹ سے چمک بتا رہی ہے کہ جانور ایکٹیو ہیں اور یہ جو بال وغیرہ ہیں ان کے اس موسم میں ماشاءاللہ یہ زیادہ نئے بال جو جانور زیادہ نکالتا ہے سمجھ لیں کہ اس کے اندر فرٹیلیٹی زیادہ ہے اور یہ آپ ان کی چال ڈھال اور ان کا بھاگنا دوڑنا اور یہ چیزیں آپ کو ان کی ایکٹیو نیس جو ہے ماشاءاللہ جناب ایکٹیو جانور اور صحت مان جانور یہ چیک کریں کیا ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ ہے ایک ہی جگہ پر جناب جب یہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر تو اور ہی سیند بنتا ہے خورم بھائی چھے بچڑیاں ایک بریدر ایک بریدر ریڈی فار انسیمنیشن ریڈی بل گل ریڈی دو تین آپ بتا رہے تھے ہیٹ میں بھی آئی ہیں لیکن وہ ہیٹ میس کروا دی گئی ہے اگر کسی بھائی کو پساند آگئی نا جی جی بچڑیاں ایک لاکھ پینٹ سٹھ ہزار کے حساب سے میری ہیں ٹھیک ہے مارکیڈ میں ریڈ چال رہا ہے یا نسل کے حساب سے جی ٹھیک لیکن کسی بھائی کو آئے اگر پساند آگئی نا تو ایک لاکھ پینٹ سٹھ ہزار کے حساب سے جو بیچاری اٹھا گا اسے دے دیں ایک لاکھ پینٹ سٹھ ہزار جناب بہت ہی معقول ریڈ کر دیا ہے مجھے خورم بھائی سے مزید بات کرنے کی ہیں ریڈی فار انسیمنیشن اچھا خورم بھائی اس میں بریڈر بھی شامل ہے لاٹ میں جناب یہ بریڈر اور چھ بچڑیاں پورے کا پورا ڈیری فارم جناب آپ کا ریڈی ہے اور میں سچی پوچھے تو دل نہیں کہا رہا کہ ویڈیو کو بند کروں کیونکہ جانور جب ایک نئی جگہ پر نئے سٹائل میں کھڑے ہوتے ہیں اب اس کا سٹائل چیک کریں ماشاءاللہ جی وان فارٹی کیا زبدست لیکن جناب ویڈیو مکمل بھی بنانی ہے اور آپ کو اگلی خوبصورت لاٹ بھی دکھانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو تیسے نمبر پر جناب آپ کو یہ چیزیں چیک کروانی ہے ٹیگ نمبر ٹریپل فائیو اور ماشاءاللہ کیا کیوٹ چیز ہے اور فیس بیوٹی آپ دوستوں نے چیک کرنی ہے اس کے علاوہ جناب یہ سٹرکچر چیک کریں اور جانور کی اوپر سے جناب سٹریٹ نیس لیننیس چیک کریں یہ فیس بیوٹی ماشاءاللہ جناب ایک پرفیکٹ آئیڈیل قسم کا جانور آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر ہے اور یہ وہی بریڈے ہیں جو آگے چل کر ماشاءاللہ سپر کوالٹی گائے میں تبدیل ہو جاتی ہیں دوسرے نمبر پر جناب اس کے ساتھ آپ کو ایک اور ہیرہ بھی چیک کروانا ہے دو جانور ہیں اس وقت ہمارے پاس یہ تھوڑا سا میں بھی لالچ کر رہا ہوں کہ دھوپ میں کیونکہ دھوپ جا رہی ہے تو یہاں پر جانور کا جو سٹرکچر ہے اور شائن ہے وہ زیادہ کھل کے سامنے آتی ہے اور دوسرے نمبر پر جناب یہ بریڈ چیک کریں ماشاءاللہ جناب خوبصورت یہ آپ اس کی جو چیزیں دیکھنے والی ہیں نا جی وہ ہے سٹریٹ بارڈی اور اس کے بعد آپ نے ان کی بلینڈنگ چیک کرنی ہے جناب شورلڈر کی چیک کریں اور اس کی بارڈی جو گریت ہوتی ہے وہ دیکھنے والی چیزیں بیک سائیڈ سے جناب میں آپ کو پٹھا دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں مگرڈا رہا ہے کہ یہ جناب بھاگی نہ جائے خیر جناب یہ دو ہیرے اس وقت ٹیگ نمبر وان زیرو فور اور اس کے ساتھ ٹرپل فائیو یہ آپ کے سامنے موجود ہیں آپ نے جناب ان کا سٹرکچر چیک کرنا ہے اور بارڈی ویٹ کے لحاظ سے بات کی جائے تو ان کا لائی ویٹ تقریباً تین سو کیجی کو ٹچ کر رہے اور یہی آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے جس میں دوست جا کر سیمر رکھواتے ہیں خورم بھائی آخری لات ہے اور دو خوبصورت ہیرے ہیں جناب یہ چیک کر لیں ایک دفعہ پھر یہ چیز چیک کریں اور اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا چھوٹو بھائی اگر دھوپ کی طرف بارے ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھیک ہے آئیڈیل اور یہ چیک کریں جناب دوستو تسلیق کر لیں جانور کا سٹرکچر دیکھ لیں میں آپ کو یہ بلکل یہاں پر اس کے جی جناب یہ گلے شلے بھی آپ نے چیک کرنے ماشاءاللہ جی خوبصورت فیس بیوٹی زبادست یہ تھنوں کی پوزیشن چیک کر لیں ابھی سے اس پوزیشن میں جناب ابھی تو یہ انسیمنیٹ پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے خورم بھائی بتائیں گے فیس بیوٹی آپ نے دیکھنی ہے یہ ماشاءاللہ جی پیور بریڈے جسے کہتے ہیں پیور چیزیں وہ یہ چیزیں ہیں اور ماشاءاللہ جناب یہ فیس بیوٹی آپ نے دیکھنی ٹیگ نمبر یاد رکھے گا ٹریپل فائیو جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں وہ ٹیگ نمبر کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں خورم بھائی جانور تو تسلی سے چیک کر آ دیا ہے اچھا چوبیس دن پہلے کی انسیمنیٹ ہو گیا جی آگے اس بھائی کے نصیب ہیں اگر کمیٹی ہے جی اگر نکل آئی تو ان کا اپنا نصیب نہ نکلی تو اگلی بار نکل آئے گی جی وہ تو پھر جانور ہیٹ میس بھی ہو جاتی ہے سیمن بھی میس ہو جاتا ہے وہ ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوالٹی ہے جناب بریڈ پوری ہے ماشاءاللہ کھیری ہے ابھی اچھا جی کچھی کھیری اور دوسری ساتھ بھی کچھی کھیری ہے یہ بھی کچھی کھیری ہے اچھا وہ چھ سات دن ماشاءاللہ جی یہ ایک منٹ یہی روکیے گا جینا میں اس کے تھوڑے دوستوں کو گلے چیک کروانے کی کوشش کروں اگر یہ رکتی ہے برحال جی اچھا اس کو ہو گیا جی چھ سات دن اس کا کسی بھائی کو پساند آگئی نا جی جی ایک لاکھ پین سٹھ ہزار کی وہ دے دیں گے بلیک ایک لاکھ پین سٹھ ہزار میں اور یہ ساتھ ٹریپل فائیو یہ دل تو کار رہا تھا کہ ڈائی لاکھ ریٹ لگاؤں جیز کے حساب سے لیکن آج مناسب ملی ہے تو بھائیوں کو بھی مناسب جناب بلکل دوستوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اگر قیمتیں خرید سستی ہے تو ایک لاکھ پچانوے ہزار کی جس بھائی کو پساند آگئی دے دیں گے ایک پچانوے ماشاءاللہ جناب ایک پچانوے میں یہ بریڈ اور اس کے ساتھ وہ دوسری وان سکسٹی فائیو ساتھ جی وان سکسٹی فائیو ایک لاکھ پین سٹھ ہزار یہ جناب سفید والی تو ہم نے آپ کو تصلی سے چیک کروائی ہے یہ وان زیرو فور بھی چیک کروائیں ماشاءاللہ جناب سٹیننگ پوزشن چیک کریں اور جانور کا سٹرکچر چیک کریں ابھی اسے جناب یہ پوری گائے ہے ماشاءاللہ جناب خوبصورت ہیرہ چلتے ہیں جناب اگلی خوبصورت بریڈ کی طرف